جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیوینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے اے آئی ایم ایم فلور لیڈر اکبر ادی نویسی کے ہاتھوں نجم انیسا ایجوکیشن کیمپس کا افتدہ عمل میں آیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں انتظار نہیں آؤ آؤ خادم مسلمانوں اللہ نے تم کو علم کی دولت سے روازہ ہے آؤ ہم سے جڑ جاؤ اور اس علم کو پاکھو اس علم کو پاکھو ہماری خام کے مستقبل کو بدلنا ہے اللہ ہم سے کام لے گا اللہ آگے بھی لے گا جب تک حیات ہے جب تک لوگ پریشان ہیں کان سے بنا رہا کدھر سے بنا رہا آرے اب میں ہی جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ ہر دو چار سال میں ایک نئی امانت بناتے رہوں گا بناتے رہوں گا جب تک دیا بناوں گا جب نہیں دیا نہیں بناوں گا اتنا یہ ہے آپ بھی آؤ بناؤ بہرحال بہت کچھ ہے کہنے کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ تمام کا سب سے پہلے کہوں گا کہ میری زندگی میں پچیس سالہ زندگی میں آج مجھے اتنی خوشی ہے اتنی خوشی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور وہ خوشی کی وجہ کیا ہے اتنی ماں بہنوں کی تعداد کو میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں سے یہاں تک اور رہا بڑھا مجھے گرسوں میں مانکھوں ناگوان بزرگ مرد رہتے ہیں الحمدللہ مردوں کو آر عورتوں نے پیچھے چھوڑ دیا یہ خواری کامیابی ہے لوگ پوچھتے ہیں اکبر الدین ویسی کی کامیابی کیا ہے یہ ہماری کامیابی ہے میری ماں اور بہن کی آپ ہے شرکت کامیابی وہاں بیٹھی میری ماں اور بہن کی شرکت یہ کامیابی ہے ہر وقت ہم نے ہندوستان کو ہمارے بیٹوں ہمارے بچوں ہمارے بزرگوں کی آواز سنوئی تھی الحمدللہ آج دنیا ہماری ماں اور بہن کی آواز کو بھی سنے گی زور سے زور سے میرا حدیعہ کیا ہے مالونا میں کچھ نہیں مانتا ہوں صرف کیا مانتا ہوں ذرا تھرجہ کہ یہ بچہ یہ چھوٹا بچہ دیکھو اللہ کو چھوٹے بچے سے یہ کام لینا تھا اس لیے اللہ نے جب بطار اللہ کے پیسے اللہ جانے اللہ اس کے رسول کو تصمی نہ مجھے پہلے ملے بننے کی خواہش تھی نہ آج ہے نہ آنے والے پر میں رہے گی میری خواہش اگر کچھ ہے تو یہی ہے کہ ملت کا اتحاد ملت کے نونے حالوں کو زیبر تعلیم سے آراستہ کرنا یہی میری زندگی کی خواہش اور کچھ نہیں زندگی میں اچھا پہنا بہت اچھا رہا اچھے گاریاں ساکھ کچھ کر لیا اب اچھے عمارتیں اب کوئی حسنت وہ خائل باقی نہیں لوگ بولے میں اقبارات نے دیا آیا کئی اقبارات نہیں تھے کہ اقبر صاحب کا بیٹا آنے والا نہیں اقبر الدین اویسی کے خدمات اور اقبر اویسی کے کام میں اقبر اویسی کبھی اپنے نفس کو نہیں آئے یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے اللہ اس کام کا عجر مجھے دے دے گا جس دن میری اولاد اور میرا نفس بیچ میں آجائے گا میرے کام کے تو اللہ میرے عجر کو کب کر لے گا میرے کام کو شاید خبول نہیں کرے گا اقبر الدین اویسی اپنی آن کے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے نہیں اگر کام کرتا ہے تو اپنی خوم کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنی بہروں کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے برسوں کے لیے اپنے بھدنوں کے لیے اپنے خانیوں کے لیے دا ہے اقبر الدین اویسی کبھی اپنے نفس کو نہیں آئے اس لیے آج کے اس تحریب میں میرا بیٹا نہیں ہے کیوں جنہ نہیں تحتا کا جنہ آئیے والے عورت کو پرانا کیا صرف ایک بیری کی ایک ماں کی ذمہ داری ہے ایک شہر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے داری سلام کے چکر کاندرہ کیا صرف باپ عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی نہیں ہے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر باپ نہیں آئے گا تو میں داخلہ نہیں ہوں گا باپ بھی آنا جب انگریزی میں ایک تعاویٰ کے مالو آپ تعلیم اور تنبیت سب سے پہلے گھر میں شروع ہوتی ہے یا عورت ہی فکر ہے یا عورت کو ہی درپ ہے یا عورت کو ہی رونا ہے یا عورت کو ہی مہمونا ہے مرد کا ہے عطا اینا پتا ہے میں نے اپنے ٹیچر سے بھی کہ دیا ہوں ریپورٹ دیتے وقت باپ بھی آنا باپ بھی آنا قروری ہے صرف پیدا کر دی ہے چھوڑ دی ہے ہو گیا آپ دستہ ختم نہیں ذمہ دار دی ہے باپ کی ذمہ دار میں اور ہمارے سکول میں اور ایک بات نہ ہوں آپ پس سن کہہ رہا ہوگی پانچ سو سے زائد یتین بچے کوئی بھی یتین ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ان سکولوں پر اس کا یتین ہے تو آؤ ہم ایسے ہی دے دیں سید ختم بھی ہوگی تو یتین کو ہم دیں ہم دیں اس کے بعد اس کے بعد اگر کوئی ظالم اور کوئی میں اکتہ ہوں گا گندہ گندہ مرد اپنے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہن جس کو اس کے شہر نے چھوڑ دیا ہے پریشان نہ ہو آپ کا یہ بھائی یہ دز بجے سے ایک بجے تک یہاں پہ ایک ٹریننگ کا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے آپ آئیے پڑھئیے دس بھی ہم پاس کرائیں گے انٹر ریوی بھی ہم پاس کرائیں گے جرائی بھی بنائیں گے ہماری گرل کو اڈرنٹ ایڈیوکیشن کا پروگرام ہم اپنے سکول میں لارہ ہیں اور الحمدلللہ ہمارا ارادہ ہے کہ گارمنٹ کی انڈسٹری بھی ہم لائیں ہمارے ارادے ہیں تعلیم میں تو آگے اب دنیا دیکھے گی سالار ملت ایڈیوکیشن ٹرس اور اکبر اپید ویسی سمال سکیل انڈسٹری کے سکٹر اور لارڈ سکیل انڈسٹری میں بھی جائے گا سلط برائے گا اگر مدوانوں کو روزی دے گا بہنوں کو روزی دے گا اور انڈسٹری میں نوٹ دی دے اور اس کے منافع کو میں نہیں لے لوں گا میں نے فیصلہ کیا ہوں اگر کوئی انڈسٹری دال کوئی سلط دال ہوں اخرجات نکالیں سو روپیہ ہمارے اس کام میں جر جاؤ یہاں بیٹھے میری بہنوں سے میری مانوں سے اپنی سر آؤ میرے اس کام میں جر جاؤ چلو ہم سم مل کر بتا دیں دنیا کو کہ ہم کو موقع دیں گے تو دنیا کی امامت ہمارے ہاں پہ رہے گی ساری دنیا ہمارے پیچھے رہے گی اور دنیا میں سب سے آگے ہم رہیں ہم بتا دیں گے اور وہ وقت دور نہیں جب چندرائن بھٹا مانگنے والا نہیں ہوگا دینے والا بن جائے انشاءاللہ ہم ہوں جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیتل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ روم آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد